نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ہماری گفتگو کا موضوع ہے مزاک اڑانا قرآن پاک میں اللہ سبحانو تعالی کا ارشاد ہے یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسا ان يكونوا خیرم منهم ولا نساء من نسائن عسا ان يكون خیرم منهم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس لسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فالائکہم الظالمون سورة الحجرات کی آیت نمبر گیارہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو مرد دوسرے مردوں کا مزاک نہ اڑائیں ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں عورتوں کا مزاک اڑائیں ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ کسی کو برے لقب دو ایمان کے بعد فسط میں نام پیدا کرنا بہت برا ہے اور جو توبہ نہ کریں وہی ظالم لوگ ہیں اس آیت کے ابتداء میں اہل ایمان کو مردوں اور عورتوں دونوں کو الگ الگ تاقیدن کہا جا رہا ہے کہ کوئی کسی کا مزاک نہ اڑائے مزاک اڑانا انتہائی بد اخلاقی کی بات ہے عموماً انسان دوسرے کا مزاک اس وقت اڑاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے جن کا تم مزاک اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہوں مزاک اڑانے والوں سے زیادہ اچھے ہوں اس لئے مزاک اڑانے والوں کو کوئی حق نہیں کہ وہ دوسروں کو حقیر سمجھیں اور یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے لا يسخر تو يسخر کا لفظ جو ہے یہ سین خیرے سے ہے اس مزاک اڑانے میں یا اس لفظ کے معنی میں حکارت اور ذلت کا پہلو پائے جاتا ہے یعنی کسی کو حقیر یا کم تر سمجھ کر اس کا مزاک اڑانا ظاہر ہے کہ جس شخص کو آپ عزت دیتے ہیں جس کی آپ کے دل میں اہمیت ہوتی ہے آپ کبھی بھی اس کا مزاک نہیں اڑاتے مزاک اسی کا اڑایا جاتا ہے جس کو آپ اپنے سے چھوٹا سمجھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی سے جھگڑا مت کر اس کی ہنسی مت اڑا اور اس سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہ کر اگر ہم ان تعلیمات پر عمل کریں تو ہمارے باہم معاملات اور باہمی تعلقات کس قدر خوشگوار ہو جائیں مزاک اڑانا ویسے بھی برا ہے لیکن کچھ چیزوں کا مزاک اڑانا تو انسان کو ہلاکت کے گڑھوں میں پھینک دیتا ہے مثلا اپنے دین کا مزاک اڑانا یا دینی شاعر کا مزاک اڑانا یہ کسی مومن کا کام نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کسی بات کا مزاک اڑائے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یا کسی سنت کا مزاک اڑائے یہ بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ افسوس یہ کہ مسلمان آج کل اتنے تنزل کا شکار ہو چکے ہیں کہ بساوقات اپنے ہی دین کا مزاک اڑانے لگتے ہیں تو ایسا کرنا سراسر نقصان دے ہے اگر کہیں آپ کسی ایسی مجلس میں ہو جہاں دین کی کسی بات کا مزاک اڑائے جا رہا ہو تو اس کے بارے میں قرآن پاک کا حکم یہ ہے کہ پھر تم وہاں مت بیٹھو یعنی مزاک اڑانے والوں کی کمپنی اختیار کرنا صحبت اختیار کرنا یہ بھی درست نہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا شمار بھی ان میں ہو اور اگر وہ لوگ مزاک چھوڑ کر کوئی اور بات شروع کریں تو پھر ان کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے مزاک اڑانے کی ایک شکل نقلیں اتارنا بھی ہے کسی شخص کے لباس کی نقل اتارنا اس کی گفتگو کی نقل اتارنا اور اس طرح مزاک اڑانا یہ بھی درست نہیں حضرت عشر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پسند نہیں کرتا کہ میں کسی کی نقل اتاروں خواہ مجھے اتنا اور اتنا معافضہ مل جائے یعنی بھاری رقم بھی کوئی دے اور اس کے عوض مجھے کسی کا مزاک اڑانے کے لیے کہے تو میں کبھی نہ اڑاؤں کبھی کسی کی نقل نہ اتاروں کیوں اس لیے کہ کوئی بھی شخص اپنی نقل اتروانا پسند نہیں کرتا جس کے اندر بھی کچھ غیرت ہو وہ شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی کوئی نقل اتارے تو اگر ہم اپنے لیے ایک بات پسند نہیں کرتے تو دوسروں کے لیے کیسے پسند کرتے ہیں مومن ہونے کا میار تو یہ ہے کہ انسان اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ دوسرے کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے اسی طرح کسی کی دل آزاری اور کسی کی تکلیف پر خوش ہونا یہ بھی درست نہیں یعنی مسئلہ نے ایک شخص رو رہا ہے یا گر گیا یا اس کو چوٹ آ گئی تو اس پہ ہسنا یہ بھی ناپسند دیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی تعلیم دی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار نہ کرو یعنی اگر کوئی کسی تکلیف یا دکھ کا شکار ہے تو اس پر خوش مت ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پر تو رحم فرما دے اور تمہیں اس آزمائش میں ڈال دے اسی طرح صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ سفر کر رہے تھے کہ ان میں سے ایک شخص سو گیا کسی نے جا کر اس کے تیر چھپا دیا یعنی شرارتن جب وہ جا گا تو ڈر گیا کیونکہ اس کے تیر موجود نہیں تھے لوگوں نے ہسنا شروع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہنسنے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ اس کے تیر چھپائے گئے ہیں جس پر یہ شخص گھورا اٹھا اور اس کی گھوراہٹ پر اب باقی ہنس رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز ہی نہیں درست ہی نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو خوف زدہ کرے یعنی اس کو پریشان کرے اور عام طور پر ہم ایسے ہی حرکتیں کر کے انجوائے کرتے ہیں اچانک کسی کو ڈرا کے خوش ہوتے ہیں کسی کو پریشان کر کے کسی کی چیز چھپا کر کسی کی پسندیدہ چیز کو نقصان دے کے یہ چیزیں دین اسلام میں مطلوب نہیں بد اخلاقی کا حصہ ہیں اسی طرح عام طور پر معاشرے کے اندر کچھ اور شکلیں بھی رائج ہیں دوسروں کا مزاک اڑانے کی مثلا بعض اوقات لوگ بیٹھ کر مجلسوں میں دوسروں کی چال وغیرہ کا مزاک اڑاتے ہیں فلا ایسے چلتا ہے کوئی مجلس میں آ جائے تو دور سے آتے ہوئے اسے دیکھ کے مزاک اڑانا شروع کر دیتے ہیں اور آپس میں تیہ کر لیتے ہیں کہ چلو آج ملکیس کا ریکارڈ لگاتے ہیں اور پھر آپس میں ایک دوسرے سے کنکھیوں میں بات کرتے ہیں کبھی ہنسی مزاک کرتے ہیں دوسرے کو سمجھ نہیں آتی کہ ہنسنے کی وجہ کیا ہے لیکن بلا وجہ اس کو ایک مشغلہ بنا لیا جاتا ہے پھر اسی طرح بعض اوقات پارٹیز وغیرہ میں بعض شخصیات کا مزاک اڑایا جاتا ہے افسوس کی حد تو یہ کہ بعض اوقات سکولز کے اندر فیرول پارٹیز میں یا کالیجز کے اندر اپنے ٹیچرز تک کا مزاک اڑایا جاتا ہے کیا ہم پسند کریں گے کہ ہم اپنے والدین کا مزاک اڑائیں کوئی بھی اقل مند شخص اپنے والدین کا مزاک نہیں اڑا سکتا اور ہمارے دین میں تو استاد کو والدین کا درجہ دیا گیا ہے خواہ وہ پارٹی ہو خواہ وہ کوئی بھی موقع ہو کسی بھی شکل میں اپنے استادوں کا مزاک اڑانا موجودہ یا سابقہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں اور درست نہیں پھر اسی طرح بعض اوقات معذور لوگوں کا مزاک اڑایا جاتا ہے جو صحیح چل نہیں سکتے یا بول نہیں سکتے مثلا بولنے میں کوئی حق لاتا ہے تو لوگ اس پہ ہسنا شروع کر دیتے ہیں کوئی چلنے میں اگر لنگڑاتا ہے تو اس پہ ہسنا شروع کر دیتے ہیں کوئی صحیح دیکھ نہیں سکتا تو اس پہ ہستے ہیں کسی کے موہ سے کوئی لفظ غلط نکل گیا اس پہ ہسنا شروع کر دیتے ہیں کوئی پھرسل کے گر گیا اس پہ ہسنا شروع کر دیتے ہیں یعنی کس قدر افسوسناک بات ہے کر دیکھیں تو کبھی اپنے لئے پسند نہ کریں کہ ہم گرے اور چوٹ کھائیں اور ہم پر کوئی ہنسے معلوم نہیں کہ ہم دوسروں پر ہنسنا کیسے گوارہ کر لیتے ہیں اسی طرح بعض اوقات بچیوں کا رشتہ دیکھا جاتا ہے دیکھنے کے لئے جاتے ہیں واپس آ کر ان کے ناک کا نقشے کا چال کا مختلف چیزوں کا بیٹھ کے مزاک اڑایا جاتا ہے ہنسا جاتا ہے سب خاندان کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں فلان ایسی ہے یہ بھی ناپسندیدہ طریقے ہیں بعض اوقات تو ایسی رسمیں بھی موجود ہیں کہ مثلا لڑکی کے ہاں اگر برات آئی ہے تو برات میں آنے والے مہمانوں کا مزاک اڑایا جانے لگا کبھی ساس کا کبھی نند کا کبھی کسی کا مختلف ایسے گانے وغیرہ بنے ہوئے ہیں اور وہ گا گا کر باہم ہسا جاتا ہے اور آنے والوں کی بیزتی کی جاتی ہے اور یہی چیزیں پھر دلوں میں تقدر اور دلوں میں قدورت کا سبب بنتی ہیں جو بعد میں تعلقات کی خرابی کی بنیاد بن جاتی ہیں اسی طرح کسی پر تنزیہ مسکرانا یا کسی کو مجلس میں دیکھ کر آنکھوں میں اشارے کر کے ہسنا یا تحکیر کرنا یہ تمام چیزیں ناپسندیدہ ہیں ایسی حرکتیں کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتی کہ وہ کسی کے لباس یا چال یا گفتگو کی نکل اتارے یا خود اس پہ ہسے اس کا مزاک اڑائی یا کسی اور کو متوجہ کرے اور خصوصا کسی کے نقص یا عیب کی طرح حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی اپنے مو سے ایک بات نکالتا ہے اور اس سے اس کے سوا اس کی کوئی غرض نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کو ہسا دے یعنی وہ محض لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے مو سے ایک بات نکالتا ہے اور اس بات کی شامت سے وہ اس قدر پست گڑھے میں گرتا ہے جس کی گہرائی اس فاصلے سے بھی زیادہ ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے یعنی بعض اوقات انسان صرف ہنسانے کے لیے غلط بات کرتا ہے اور اس کا اتنا شدید نقصان اٹھاتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ زبان کی وجہ سے کسی انسان کا گرنا اور پسلنا زیادہ تکلیف دے ہے اس گرنے سے جو پاؤں کے پسلنے کی وجہ سے ہو یہ مشکات کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شدت کے ساتھ اس حدیث کے ذریعے لوگوں کو دوسروں کا مزاک اڑانے سے یا کسی دوسرے کی ہنسی اڑانے سے منع کیا گیا ہے یہاں تک بھی بتایا گیا ہے کہ بسا اوقات اگر ایک شخص دوسرے کا مزاک اڑاتا ہے تو ایک حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تو اس مصیبت سے نکال لیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا مزاک اڑا جاتا ہے اور مزاک اڑانے والوں کو اس مصیبت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے یہ دنیا میں ایسے شخص کی سزا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے دین میں ہمیں ہسنے سے منع کیا گیا ہے یا مزاہ سے منع کیا گیا ہے نہیں کچھ جائز صورتیں بھی ہیں ایسی کہ جن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی گفتگو کو ہلکا فلکا بنا سکتے ہیں اور گفتگو میں مزاہ پیدا کر سکتے ہیں لیکن اس میں نہ تو کسی کے عیب یا نقص کا مزاہ پڑا جاتا ہے نہ کسی کی تحکیر مقصود ہوتی ہے نہ ہی کوئی غلط بیانی ہوتی ہے نہ ہی کسی کو ظلیل و خار کیا جاتا ہے نہ ہی کسی کے حسب نصب پہ بات ہوتی ہے صرف گفتگو کے اندر ہی ایسے انداز ہوتے ہیں جس سے بات ہلکی فلکی بھی ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی مجلس میں ایک شگفتگی بھی پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ دین صرف اس چیز کا نامنے کے انسان ہر وقت سنجیدہ ہی رہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی بہترین سا مجبوج عطا کرے تاکہ ہم ان تمام غلطیوں سے اور خرابیوں سے بچ سکیں جو ہمارے لیے دین اور دنیا اور آخرت میں رسوائی اور مصیبت کا باعث ہوں اب اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہوں تو آپ وہ کر سکتے ہیں مزاق اور مزاہ میں کیا فرق ہے مزاق میں تو عموماً کسی دوسرے کی کسی کمزوری کی طرف توجہ دلا کے ہسا جاتا ہے یا دوسروں کو ہسایا جاتا ہے لیکن مزاہ میں کسی کو زلیل نہیں کیا جاتا ہاں امدہ طریقے سے مجلس کے اندر شگفتگی پیدا کی جاتی ہے اس میں نہ تو جھوٹ کا انصر شامل ہوتا ہے اور نہ ہی کسی کی بیزتی کا انصر شامل میرا سوال یہ ہے کہ مزاق کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درز عمل کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں شگفتگی اور مزاہ پایا جاتا تھا لیکن کبھی بھی اس میں حق بات کے سوا کچھ اور نہیں کہا گیا مثلاً ایک حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں نے آپ سے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ساتھ خوش طبیعہ اور مزاہ فرماتے ہیں تو کیا یہ درست ہے تو آپ نے فرمایا میں سچ بات کے سوا کچھ نہیں کہتا اسی طرح آپ نے ایک اور موقع پر فرمایا خرابی اور نامرادی ہے اس شخص کے لئے جو جھوٹی بات اس لئے کرتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے خرابی ہے اس کے لئے خرابی ہے اس کے لئے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں مزاہ کی کچھ مثالیں ملتی ہیں سب کا ذکرت اس وقت نہیں کیا جا سکتا لیکن ایک دو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک دن حضرت ام ایمن جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کی وفات کے بعد تربیت کی تھی اور ابواہ سے واپس لائی تھی مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے تو ایک دفعہ آپ کے پاس حاضر ہوئیں اور ایک اونٹ کی درخواست کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی آپ اونٹ کا کیا کریں گی تو انہوں نے ارز کیا کہ آج کل ہمارے پاس سواری کے لئے کوئی جانور نہیں ہے کہیں جانا ہو تو بہت دکت پیش آتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا اچھا تو میں اونٹ کا بچہ پیش کر دیتا ہوں تو حضرت ام ایمن نے ارز کیا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو میں اونٹ کے بچے کو کیا کروں گی مجھے تو سواری کے لئے اونٹ کی ضرورت ہے تو آپ نے بہت محبت سے فرمایا میں تو اونٹ کا بچہ ہی دوں گا حضرت ام ایمن نے ارز کیا حضور اونٹ کا بچہ میرے کس کام آئے گا آپ نے پھر فرمایا امی آپ کو تو اونٹ کا بچہ ہی ملے گا میں اس پر آپ کو سوار کروں گا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خادم کو سواری کے قابل اونٹ لانے کے لئے کہا اور اس کی محار حضرت ام ایمن کو پکڑاتے ہوئے فرمایا ذرا دیکھئے یہ اونٹی کا بچہ ہے یا کچھ اور ہے اب اس میں کوئی بات حق کے خلاف نہیں تھی کسی کا مزاق نہیں اڑایا جا رہا تھا بہت عزت عدہ بہترام کے ساتھ آپ اپنی والدہ کو ایک بات بار بار کہہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کیا اور بھی واقعات ملتے ہیں جی ہاں ایک مرتبہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے شوہر کا تذکرہ آپ سے کرنے لگی کوئی بات کرنے لگی اپنی شوہر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تیرا شوہر وہی ہے جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے تو وہ آپ کے مزاق کو سمجھ نہ سکی فوراں بولی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر کی آنکھیں تو بالکل بے داغ ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہر شخص کی آنکھ میں سیاہ حصے کے علاوہ سفید حصہ بھی ہوتا ہے اب اس میں بھی کسی کا کوئی مزاق اڑانا نہیں تھا کسی عیب کی طرف توجہ دلانا نہیں تھا لوگ دین کے بارے میں بڑے سیریس آٹیٹیوڈ رکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ جو لوگ دین کی طرف آتے ہیں وہ ہستے مزاق یا مسکراتے نہیں ہیں تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح سے تھے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو بھی مسکراتا ہوا نہیں دیکھا یعنی آپ سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ تبسم کفی وجھی اخی کا صدقہ تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کہ مسکرانہ بھی صدقہ ہے یعنی مسکرانے کے بارے میں خاص طور پر تلقین کی گیا اور اس کو صدقہ بتایا گیا کہ آپ کسی کو اور کچھ نہیں دے سکتے ایک خوبصورت مسکراہت تو دے سکتے ہیں اور اگر اس میں بھی کوئی بخل کرے تو پھر وہ دیندار کیسے ہو سکتا ہے آپ نے دورہ نے سبیش یہ بات کہیں کہ کسی کو زوم آئینی انداز سے دیکھنا بھی جو ہے ایک ناپسندیدہ عمل ہے لیکن اگر کسی کو زوم آئینی انداز سے اصلاح کے لیے دیکھنا کہ وہ اپنا اسٹائل یا اپنا وے آف ٹاکنگ ہے جو بھی ہے وہ درست کر لیں کہ یہ بھی ناپسندیدہ عمل میں آتا ہے اگر آپ کسی ایسے مقام پر ہیں جسے والدین میں سے ہیں یا استاد ہیں پھر تو درست ہے یعنی ایک استاد کو حق ہے کہ اپنے شاگردوں کو اس انداز میں دیکھے کہ وہ اس کے دیکھنے سے اپنی اصلاح کر لیں یا والدین کو حق ہے کہ وہ مختلف انداز سے بچوں کی تربیت کریں لیکن ہر انسان کو یہ حق نہیں کہ دوسرے انسان پر ایسی نظر ڈالے جس سے وہ گھبراہ اٹھے اور پریشان ہو اور اس کو سمجھ بھی نہ آئے کہ یہ دیکھا کیوں جا رہا ہے اس طرح مجھ سے اگر کسی کی عجیب عادت یا فعل پر غیر اختیاری طور پر ہنسی آجے تو کیا کرنا چاہیے اس ہنسی کو کنٹرول کرنا چاہیے اور اس شخص سے معافی مانگ لینی چاہیے امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی شخص سے حدیث کی روایت کے لیے گئے اور وہ نابی نہ تھے تو ان کے انداز پر امام بخاری مسکرا پڑے اب امام بخاری کو یہ فکر ہوئی کہ یہ شخص مجھے نہیں دیکھ پایا اور میں اس پر مسکرایا ہوں تو انہوں نے ان کو ذکر کر کے کہ آپ کی اس بات پر اس طرح میں مسکرایا ہوں میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور ان سے معافی مانگی تو بعض اوقات انسان کسی کے پیٹ پیچھے یا ادھر ادھر کوئی ایسی چیز کر جاتا ہے تو یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں شمار ہوتا ہے یعنی آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کریں لیکن بعض اوقات بے اختیار ہو کر ہنسی آہی جاتی ہے مسکراہٹ آ جاتی ہے تو ایسے میں انسان اپنی کتاہی کا پھر اعتراف کرنے میں دیت نہ لگائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ